موسیقی موسیقی کسی نے کہا اس اسلحے میں جہانا اچھی سوچ ہو تو وہاں گروہ بنتے ہیں قومیں نہیں بنتی تو اس لئے قوم بنانا قوم کو آگے بڑھانا اس فکر کو حضرت والا دامت برکاتہ ہم ہر جنگہ پیش فرماتے ہیں مہرحال ہم گزارش کر رہے ہیں حضرت مولانا سے تشریف لائیں اور اپنے موائزی حسنہ سے ہم سطبیق مستفید فرمائیں استاد مہترم حضرت مولانا انوار الحق صاف قاسمی دامت برکاتہ ہم آپ کی خدمت میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ الطاہرین واصحابہ الكاملین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه خولی اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ الطاہرین واصحابہ الكاملین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه خولی اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَقَالَ تَعَالَى لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صدق اللہ العظیم جنابِ صدرِ محترم حضراتِ علماءِ کرام عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں آج کا یہ مبارک اجلاس مدرسِ اسلامیہ صدیقیہ کے ان فارغین کی دستاربندی کا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے اساتذہ کی زیرِ نگرانی نہائیتی محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا یعنی وہ حافظِ قرآن ہو گئے حفظِ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا ہمارے ہی گھروں میں اثوہِ حسنہ کی دولت ہے اور ہم ہی وہ ہیں جن میں حافظِ قرآن ہوتے ہیں حفظِ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کو نہیں دیتا بلکہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو منتخب کرتا ہے جیسے زمزم پانی ہے ایک زمزم دنیا میں بڑا قابل احترام اور یہ زمزم جو ہے یہ دنیا کے پانی میں سب سے افضل ہیں اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہیں زمزم اس لئے کہ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا شقِ صدر ہوا جبریل علیہ السلام نے کیا میراج میں جانے سے پہلے تو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو شق کرنے کے لئے جو نشتر آیا وہ جنت سے آیا اور جو سینے کو سلنے کے لئے ٹاکے لگانے کے لئے سوئی اور دھاگا آیا وہ بھی جنت سے آیا اور وہ تشت جس کے اندر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو قلب کو دھویا گیا وہ بھی جنت سے آیا لیکن حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو جس سے دھویا گیا وہ پانی جنت سے نہیں آیا بلکہ زمزم سے آپ کے مبارک دل کو دھویا گیا اس سے کیا پتا چلا جنت کے پانی سے زمزم کا پانی افضل ہے اگر یہ افضل نہ ہوتا تو پانی جو آپ کے قلب کو دھونے کے لئے آتا وہ بھی جنت سے آتا زمزم کا پانی کیا ہے فرما زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لئے ہے جس مقصد کے لئے اسے پیا جائے جس تمنا جس مراد جس آردو جس خواہش کے لئے زمزم پیا جائے اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے اس سے اللہ تعالیٰ وہ مراد پوری کر دیتا ہے لہذا زمزم حضرت عبداللہ ابن عباس رئیت المفسرین ترجمان القرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچاداد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب زمزم پیا کرتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے وہ اور بڑی عجیب ہے وہ دعا کیا کہتے تھے پتا ہے اللہم انی اصلک علما نافعا اے لما زمزم پی رہا ہوں مجھے نفع دینے والا علمتہ فرمائی دنیا کی دولت نہیں انی اصلک علما نافعا نفع دینے والا علم علم دو طرح کے ہیں ایک علم وہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے ایک وہ علم ہے جس کو اللہ کے نبی نے طلب کیا ہے جس سے آپ نے پناہ مانگی وہ برا علم ہے جس کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے یہ نفع بخش علم ہے اے اللہ ہمیں علم عطا فرمائیے اور نفع دینے والا علم عطا فرمائیے نفع دینے والا علم کسے کہتے ہیں پتا ہے نفع دینے والے علم کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں علم ہو تو اس کے بعد عمل کی توفیق بھی ہو جائے تو یہ نفع دینے والا علم ہے اگر ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نفع دینے والا علم ہے روضہ رکھنا فرض ہے ہمیں معلوم ہے اور ہم روضہ رکھ بھی رہے ہیں یہ نفع دینے والا علم ہے حلال روضی کا مانا فرائض کے بعد فرض ہے ہمیں علم ہے اگر عمل بھی ہے تو یہ کیا ہے نفع دینے والا علم اور اگر علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو یہ برا علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے اس لیے فرمایا جب زمزم پیا تو پیتے وقت کیا دعا مانگی اللہم اینی اصلکا علما نافیا اے اللہ میں ایسا علم چاہتا ہوں جو نفع دینے والا ہوں یعنی ایسا علم اتا فرمائیے جس پر عمل کی توفیق بھی مل جائے حافظ ہیں قاری ہیں مولانا ہیں مبلغ ہیں دائی ہیں مگر علم تو ہے عمل نہیں اس لیے کہا اللہ سے مانگو علم اتا فرمائیے جو نفع دینے والا ہو ایسا علم جس پر عمل کی توفیق ہو جائے اچھا عمل بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی غور سے تنہیں نماز بھی پڑھ رہی ہیں روضہ بھی رکھ رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں صلاة التصوی بھی پڑھی جا رہی ہیں اشراق بھی ہے اوابیم بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ کے وہاں قبول نہیں ہے جب اللہ کے وہاں قبول نہیں ہے تو بیکار علم تو ہے مگر نفع دینے والا نہیں نفع دینے والا علم ہے یعنی عمل کی بھی توفیق ہو گئی لیکن اگر یہ نمازیں موپر مار دی جائیں تو کیا فائدہ ان نمازوں کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی نماز قبول ہو جائے اُس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے صرف صحابہ کی نمازیں آئیتی ہیں جن کی قبولیت کی گارنٹی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے صحابہ کی نمازیں قبول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدغون فضلا من اللہ ورزوانا اللہ فرماتا اقام الصلاة انہوں نے نمازوں کو قائم کر کے دکھا دیا تراہم رکع داؤں وسجدہ اے پیغمبر آپ ان کو رکع میں دیکھیں گے سجدے میں دیکھیں گے تو فرماتے تھے دم دم پینے کے بعد کیا مانگا اے اللہ علم تا فرما نفع دینے والا یعنی ایسا علم تا فرما جس پہ عمل کی توفیق ہو جائے پھر کہا خالی عمل نہیں چاہیے اللہ عمل کر تو رہے مگر قبول نہیں حدیث میں آتا کتنے لوگ ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کیا لبیک اللہم لقا لبیک تو فرشتہ کہتا لا لبیک ولا سادیک تیرا لبیک بھی قبول نہیں ہے تیرا سادیک بھی قبول نہیں ہے نماز پڑھ رہے ہیں نماز قبول نہیں روضہ کر رہے ہیں روضہ قبول نہیں اس لئے اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں دم دم پینے کے کیا وَعْمَلَمْ مُتَقَبَّلَا اے اللہ ایسے عمل کی توفیق ادا فرما جو تیرے دربار میں قبول بھی ہو جائے اچھا علم بھی ہو گیا عمل بھی ہو گیا لیکن کھانے کو نہیں ہے گھر میں کاروبار فیل کرونا آ گیا لاکڈاؤن بڑے بڑے لوگ اوپر سے نیچے آ گئے کسی کی اوقات نہیں روک لے کہ یہ حالات اللہ پیدا کرتا ہے اس لئے فرما علم مانگا عمل مانگا تیسری چیز کیا مانگی وَرِضْقَنْ وَاسِعَا اور اے اللہ کشادہ روزی اتا فرما ایسی روزی اتا فرما جس کے اندر کشادگی ہو جو وساط والی ہو جو برکت والی ہو جو رحمت والی ہو اچھا روزی بھی مانگ لی اللہ نے علم بھی دے دیا عمل بھی دے دیا اور کاروبار بھی اللہ نے چمکا دیا اور فلکبوت بلڑگے بنا لی اور دھن برس رہا ہے لیکن پیٹ میں السر ہو گیا کیا ہو گیا السر اللہ نہ کرے ڈاکٹر کہے رہا ہے آپ فلا فلا چیز کھا نہیں سکتے شگر ہارٹ اٹیک ایڈز کانسر کیا گارنٹی کیا دمانت ہے چاہنے کے باوجود آدمی بیمار نہ ہو ہو نہیں سکتا کون چاہتاں بیمار ہو جائے اللہ اگر چاہے تو ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں اللہ اگر ہم چاہے تو ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں لہذا اللہ ہی سے مانگی ہے کیا مانگے اللہ تعالی سے اے اللہ ہمیں کانسر سے بچا لیجیے اچھا کانسر سے تو بچ گئے مگر کرونا نئی بیماری پیدا ہو گی ارے ہوئی نہیں ارے ہوئی اب اس کے بعد نیا وائرس پھر تیسرا وائرس پھر چوتھا وائرس اللہ سے دعا مانگے اے اللہ بخار سے بچائیے نزلے سے بچائیے چیچک سے بچائیے کرونا سے بچائیے فلا وائرس تے بچائیے کتنی دیر لگے گی ایک نئی بیماری پیدا ہو گئی کہا پھر کیا کہیں ایسی دعا مانگو کہ ساری بیماریاں اس میں آ جائیں آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو کیا وَشِفَا مِّن كُلِّ دَائِن اے اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما ہر بیماری سے شفا عطا فرما سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اللہ تعالی سے مانگنے کا صلیقہ سکھا دیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں لوگ ڈر رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے نام تم نے بھی نہیں سنے ہوں گے تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنے ہوں گے ارے ہے حقیقت جو فرمایا آپ نے وہ ہو کر رہا اور جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا کیا کہا ایک زمانہ آئے گا آپ نے فرمایا کیوں اچھا ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی آپ نے فرمایا جب امت میں بے حیائی پیدا ہو جائے گی امت میں بے پردگی پیدا ہو جائے گی امت میں حیاء کا جنارہ نکل جائے گا جب ترہ ترہ کے بے حیائی کے کام زناکاری بے پردگی اوریانیات ڈانس ناٹ گانا اس طرح کی چیزیں جب امت کے اندر رواج پا جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جن کے نام تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا اور آپ نے جو کہا وہ ہو کے رہا آپ نے کیا کہا ایک زمانہ آئے گا یہ خواتین جن کی گود میں بچے پلتے ہیں اور کیسے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے پلتے ہیں بتائیں علی شیرِ خدا کہاں پیدا ہوئے ہیں فاطمہ بنتِ اسد ان کی ماں ہیں حضرت علی کی ماں ان کا بڑا کردار ہے حضرت علی کو اس پر فقر ہے حضرت علی کہتے ہیں اَنَالَّذِئِ סَمَّتْنِ أُمِّ عليه حَیْدَرَا قَلَيْتِ غَابَاتِ الْقَرِيْحِ الْمَندَرَا میں وہ ہوں کی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کے معنی ہے؟ شیر میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھ آئے قَلَيْتِ غَابَاتِ الْقَرِيْحِ الْمَندَرَا جیسے جنگل کا وحشی شیر ہوتا ہے میں وہ ہوں یہ ماں وہ ہیں جن کی گود میں کون کھیلائیں سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین کھیلیں ان کی تعلیم میں ان کی تربیت میں ان کے کردار میں کس کا دخل ہے پتا ہے ان کی ماں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا دخل کیسا دخل ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں بچے ہیں ابھی غور سے دنیئے کہ ہمارے بچے دیکھو اور فاطمہ زہرہ نے جن کی تربیت کی ان بچوں کو دیکھو چھوٹے بچے ہیں دونوں اور مسجد میں دیکھا ایک بڑے میاں بیٹھے ہیں وضو خانے میں اور وضو خانے میں کیا کر رہے ہیں بڑے میاں وضو کر رہے ہیں مگر وضو کرنا ان کو آتا نہیں تھا پہلے پیرد ہو رہے ہیں پھر کبھی کلی کر رہے ہیں کبھی مسا کر رہے ہیں جو وضو کرنے کا طریقہ ہے اس طرح وضو نہیں کر رہے ہیں بڑے میاں ہمارے اور آپ کے بچے اگر دیکھیں کسی آدمی کو وہ غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے ان کو معلوم ہو تو کیا کریں گے ہسیں گے مذاق اڑائیں گے کہیں گے بڑے میاں کو دیکھیں وضو کرنا بھی نہیں آتا مگر یہ حضرت حسن و روسین ہیں رضی اللہ عنہما علی مرتضی کے بیٹے فاطمہ زہرہ کے لخت جگر نوجوانان جنت کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے ہمارے ماباپ ان پر سوجان سے قربان ہو جائیں یہ ننے بچے ہیں ان کی تربیت ہوئی ہے انہوں نے دیکھا چچا میاں وضو کر رہے ہیں اور وضو کا طریقہ ان کو آتا نے غلط سلط کر رہے ہیں تو چچا میاں کو بتا بھی دیں صحیح طریقہ کیا ہے اور ان کو برا بھی نہ لگے مذاق بھی نہ اڑائیں ایسی کوئی ترکیب سوچنے لگے اور تھوڑی دیر میں انہوں نے ترکیب سوچ بھی لی اور بڑے میاں سے یہ کہا چچا میاں ہم بچے ہیں اور ہم لوگ وضو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے آپ بڑے ہیں دیکھیں اگر غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ ہم صحیح صحیح وضو کرنا صحیح سیکھ لیں اور ہمارا وضو صحیح ہو جائے اب اس کے بعد انہوں نے وضو شروع کیا اور وہ بڑے میاں دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے انہوں وضو کس سے سیکھاتا حضرت فاطمہ ظہرہ سے سیکھا ہے ماں سے بچہ سیکھتا ہے اطلب العلم من المہدیل اللہت ماں کی گودھ سے علم حاصل کرنا شروع کرو اور قبر کی گودھ تک علم حاصل کرو سب سے پہلی آغوش اور سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی تربیت کیا ہے وہ ماں کی آغوش ہے اور ماں کی گودھ ہے سب سے پہلا مدرسہ افسوس یہ ہے یہ مدرسہ ویران ہو گیا یہ مدرسہ پہلے آباد تھا اسی مدرسے سے بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ اقتاب عبدال زہاد خدام شہدہ بڑے بڑے امت کے نگہبان پیدا ہوئے ہیں کیوں اس کے اندر کردار میں اثر تھا ماں ماں کا کردار ماں سکھا رہی ہے ان کو ماں تعلیم دے رہی ہے اور آج آج یہ جو مدرسے میں بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں پتہ ہیں یہ پہلے بچے مدرسے میں نہیں سیکھتے تھے پہلے ان کی ماںیں سکھا دیا کرتی تھے سونے سے پہلے کی دعا سو کر اٹھنے کی دعا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا وضو کرنے کا طریقہ اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا سریقہ اور آیت القرصی یہ سب کیا ہوتا تھا ماں بچوں کو سکھا دیا کرتی تھی اور آج ماں کو خود ہی آدمی مدرسہ ویران ہو گیا آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ہندوستان میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ یہاں انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر لیا غلاب منا لیا بڑا ظلم کیا انگریزوں نے انگریزوں نے یہاں پر اپنی تہذیب اپنا تمدن سب کچھ سکھا دیا جیسے کپڑے پہنتے تھے یہاں کے لوگ وہیسے کپڑے پہنتے لگے جیسے وہ بال لگتے تھے وہیسے بال لگنے لگے وہ چائے پیتے تھے انہوں نے چائے پیلائی چائے پینے لگے ہر چیز یہاں کے باسیوں نے مسلمانوں نے انگریزوں کی اختیار کر لیا دیرے دیرے انگریزوں نے کیا کہا اب تم اپنا مذہب بھی بدل دو ہمارا مذہب اختیار کر لو یعنی عیسائی ہو جاؤ تو کوئی مسلمان عیسائی بننے کے لئے تیار نہیں ہوا سارے انگریز حیرت میں پڑ گئے جو کہاں انہوں نے قبول کر لیا جو پڑھایا وہ انہوں نے پڑھا جو پہنایا وہ انہوں نے پہنا جو کھلایا وہ انہوں نے کھایا جو پھلایا وہ انہوں نے پیا مگر جب مذہب کے بدلنے کی بات آئی ہے تو کوئی آدمی عیسائی بننے کے لئے تیار نہیں اس پہ غور خوض ہوا میٹنگ ہوئی تو ان میں جو سب سے بڑا پرانا پادری تھا اس نے جو جواب دیا ہے مسلمانوں وہ سنو اس نے کہا یہ عیسائی بنیں گے بھی نہیں چاہے جتنا زور لگا لو اس لیے کہ ان کے خمیر میں ان کی گھٹی میں ان کا دین ان کا مذہب دینی غیر شامل ہے پہلا مدرسہ ان کی ماں کی گود ہے اور ماں جب ان بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور ماں جب ان بچوں کو سلاتی ہے اور جب ان کو لوری دیتی ہے تو ماں قصے سناتی ہے ان کو کس کے صحابہ کے قصے اللہ کے پیغمبر کے قصے اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے واقعات لوری دی جا رہی بڑے پیر صاحب کا واقعہ جنید بغدادی کا واقعہ باہدین مستامی کا واقعہ ماں اس طریقے سے ان کے دل کے اندر دین کی محبت کو جمع کر دیتی ہے جمع دیتی ہے لہذا کچھ بھی کر لیجئے ان کے یہ عیسائی نہیں ہوں گے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ پہلا مدرسہ جو مسلمانوں کا ہے ماں کی گود ہے اس کو ویران کر دو کہ اسے ویران کریں کہ ان سے یہ کہو کہ اسلام میں تمہیں قید کر دیا گیا یعنی گھر میں رہو پردہ کرو ہجاب کا مسئلہ یہ کیا ہجاب کا مسئلہ پتا ہے آپ یہ ہے کیا دنیا کیوں خفا ہے ہم سے سارے ننگے ہیں ہم یہ مسلمان ننگے کیوں ہو رہے ہیں یہ ابھی تک برقہ کیوں پہن رہے ہیں ان کی عزتیں کیوں سلامت ہیں بس اتنی بات پہ برہم ہے آنڈھیوں کا مزاج ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے یہ دنیا میں ہماری طرح کیوں نہیں رہ رہے ہیں جیسے ہماری عورتیں آزاد ہیں آیتے مسلمانوں کی عورتیں آزاد کیوں نہیں یہ قومی دھارے میں کیوں نہیں بہ رہے ہیں یہ نبی کے غلام کیوں ہیں ہر زمانے میں یہی کوشش ہوئی ان کے اس مدرسے کو ویران کر دیا جائے ان سے عفت کو لوٹ لیا جائے ان کا پردہ ختم کر دیا جائے ان کی دینی غیرت ختم کر دی جائے ان سے شرم و حیاء کے ذیور چھین لیا جائے دنیا ہر زمانے میں یہی کوشش کرتی رہی اور سمجھایا گیا تمہاری صحت خراب ہے تم بھی باہر نکلو اور کس چیز میں مردوں سے کم ہو ملالمت پر ہو ہر چیز میں حقوق کے مانگنے کیلئے آگے بڑھو لالچ بظاہر دیا گیا لیکن ہوا کیا گھر سے باہر نکال لیا اور وہ پردہ جو ہے وہ ان کا ختم ہو گیا ایک ایکٹرس ایک عورت جو باقاعدہ فلمی ایکٹر رہی ہے اللہ نے اسلامی توفیق دے دی اسلام کی اس نے کہا اے میری ماں اور بہنوں مسلمان قواتین مجھے پتا ہے کہ پردہ کتنی قیمتی چیز ہے اور میں تو اس نالی سے نکل کے آئی ہوں کیسی میلی میلی نظریں اور کس کس کی نظریں پڑتی تھی اس پردے نے ہماری حفاظت کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کہا وہ ہو کر رہا جو کہا وہ ہو کر رہے گا آپ نے فرما ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں اللہ کے نبی نے کہا کہا جو کہا مطلب ننگی ہونے کے کپڑے ہیں اور برہنا کہا وہ کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ کپڑا ہے بھی پھر بھی جتم جھلک رہا ہے کہ آج ایسے کپڑے نہیں پہنے جاتے یا نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے آگے سے بھی فرض ہے اور پیچھے سے بھی فرض ہے ہم لوگ جنت میں چلے جائیں پتا ہے کیسے حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی صفے بنی ہوں گی اور جہانمیوں کی جہانم کی صف سے ایک آدمی نکلے گا اور جنتی آدمی کی صف میں جو آدمی ہے اس کی آسین پکڑ لے گا اور کہہ گا مجھے جانتے ہوں میں تو نہیں جانتا آپ کو یاد کیجئے ایک مرتبہ میرے گاؤں کی طرف سے نکلے تھے آپ محلے کی طرف سے اور نماز آپ کو پڑھنا تھا اور پانی نہیں تھا وضو کے لئے میں نے ایک لوٹا پانی دیا تھا آپ کو وضو کے لئے یاد آیا آپ کو ہاں یاد آ گیا کہہ لے آپ کا کام بن گیا آپ جنت میں جا رہے ہیں اگر آپ میری سفارش کر دے تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے حدیث میں آتا وہ سفارش کرے گا اور اللہ اس جہانمی کو بھی جنت میں پہچا دے گا جس نے پانی کا ایک لوٹا دے دیا وضو کرنے کے لئے وہ بھی محروم نہ رہا اور جن کے تعاون سے جن کے پیسے سے جن کی مدد سے یہ بچے حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں ان مددسوں میں اگر آپ تعاون کریں گے تو کیا ہوگا قیامت کے دریئے پہچانیں گے اور یہ سفارش کا ذریعہ بنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے مدرسوں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان مدارس کی شرور اور فطن سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ان کو ترقیات سے نوادے اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ